چناؤی رننیت ہی تیار ہو رہی ہے وہاں پر یو پی کے مکہ منتری بھی شامل ہوئے ہیں یوگی عادتنات اور اس کے علاوہ یو پی کا چناؤ ہے تو ظاہر ہے کہ منتھن ہونا ہے اس میں چناؤ میں کیسے کیا رننیت بنائی جائے تو کیا کانگریس ان کی جو رننیت ہی ہے اس کو توڑنے میں اس بار سفل ہو پائے گی دیکھیں وہ رننیت اس بات کا کر رہا ہے کہ تیس سیٹ سے ادھک ایسے آگے بڑھ سکے بھارتی انتہ پارٹی کا فکس ہے تیس سیٹ سے ادھک اتھا پیدیس میں نہیں آنا ہے کم ہی آئے گا ختم ہو چکی ہے جنتہ کا بھی سواسک ہو چکی ہے لوگ کیول اچار سنگیتہ لگ جانے دیجئے آپ دیکھتے جائیں بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ اتھا پیدیس کی جنتہ کا بیہوار کیا ہوگا گصہ ہے لوگ میں آکروس ہے وہ دکھے گا آپ کو اکلیش یادو لگتار گڑ بندھن کر رہے ہیں وہ پرکاش راج بھر سے ان کا گڑ بندھن ہو گیا چچا شیوپال ساتھ میں آنے والے ہیں بولا پورا سمان دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اور تمام چھوٹے دل ہیں ان کا ویلے بھی کروا رہے ہیں اور وہ صاف طور پر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو بھاچپا ہے وہی کانگریس ہے جو کانگریس ہے وہی بھاچپا ہے اس کو کس روپ میں دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب لڑنے کا وقت تھا تو اکلیش یادو کہا تھے کسانوں کے اوپر اتیاں چار ہوا ہے نوجوانوں کے اوپر اتیاں چار ہوا ہے مہلا ہے سرچھت نیرے اترپدیس میں کرونا کال کے سمیں اور اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا دورسی اے نارسی کے دوران لوگوں کے اوپر جلم جاتے ہیں کہا تھے اترپدیس کی جنتہ جاننا چاہتی ہے سنکھیا بھل ان کے پاس ویدھان سبہ میں ادھیک تھا لیکن سڑک پر کہیں نہیں دیکھے وہ لاکھ جتن کر لیں اترپدیس کی جنتہ نے ان کو دو ٹک میں جباب دے دیا ہے اور چناؤ میں آپ کو دیکھے گا کہ اکلیش یادو کہیں چناؤ کی لڑائی میں نہیں رہیں گے کانگریس پارٹی اترپدیس میں سرکار بنانے جا رہی ہے پڑ بحمد کی سرکار بنانے جا رہی ہے اور اترپدیس کی جنتہ کا آثیر بات آدھانی پریانکہ گاندھی کے نتیتوں میں کانگریس پارٹی کو ملے گا اور اترپدیس کی جنتہ میں ایک بشتواس کانگریس پارٹی کے دیکھے گا یہ دیکھ رہا ہے دوہزار بھائیس میں آدھانی پریانکہ گاندھی کے نتیتوں میں کانگریس سرکار بنانے گیا آپ سن رہے تھے کانگریس کے پردیش ادھچ اجا کمار للو کو صاف طور پر انہوں نے کہا کہ پریانکہ گاندھی کے نتیتوں میں اترپدیس میں چناؤ لڑا جا رہا ہے اور تمام جو سنکلپ لیے ہیں کانگریس نے ان کو پورا کیا جائے گا کیمروین ارشد کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنہو موسیقی